نحمدو ہوا نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اسلامی نایہ سال اس عظیم شخصیت کی شہادت سے شروع ہوتا ہے جس نے باعثلاق مربع میل کی سلطنت پر حکومت کی ہے وہ شخصیات جو راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی خبرگیری کرتی ہے جن کے قدموں کی آہر سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے جانشین رسول امام العدلین امیر المؤمنین ناصر دین مبین فاتح عظم سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی آپ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو بہت ہی اللہ کا برگزیدہ تھا بہت ہی خوف خدا اس کے دل کے اندر تھا لیکن نماز سے ایک دن وہ واپس آ رہا تھا دھر کی طرف ایک لڑکی نے اس کو دیکھا تو اس کا دل اس پر عاشق ہو گیا اس نے چاہا کہ اس کو کسی طرح سے ورگلائے جائے اور اس سے اپنی خواہش پوری کی جائے تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنی خادمہ سے کیا اور خادمہ سے کہا کہ ایسے ایسے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں تو اس خادمہ نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں میں اس کام کے لئے تیار ہوں تو خادمہ اسی مزید کے راستے کے پاس میں کھڑی ہو گئی جیسے وہ نوجوان وہاں سے اس کا گزر ہوا تو خادمہ نے اس کو قرآن پاک کی کچھ آیتیں سنائیں کہ غریبوں کی مدد کرنا چاہیے ان کا سہارا بنیا چاہیے اور کسی کا کام کرنا چاہیے کچھ احادیث سنائیں اور کہاں کہ ہمارے گھر میں کچھ بھاری وزن ہے اس کو اٹھانا ہے اگر آپ مدد فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی اس طرح سے بہلا پسلا کر اس شخص کو اس جوان کو وہ اس کی خادمہ گھر لے جاتی ہے اور پہلے سے ہی وہ تیار ہوتی ہے عورت اور جیسے ہی اس کو اندر لے جائے جاتا ہے وہ عورت اپنے گھر کے دروازے کو اندر سے بند کر لیتی ہے اور اس کے سامنے اپنی دل کی خواہش ظاہر کر دیتی ہے وہ جوان خوف خدا وندی سے لرز جاتا ہے آج کا کوئی جوان ہوتا تو وہ تھا وہ صرف دو تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا لیکن اس کے دل میں خوف خدا وندی تھی اسے یقین تھا کہ بے شک ہم دونوں ہیں لیکن ہمارے علاوہ تیسری جو ذات ہے وہ خدا کی ہے اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا جیسے ہی اس نے دس درازی کرنا چاہی اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اس کو خواہش کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا تو اس کے دل میں اتنے خوف خدا وندی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر اس کی نظر پڑی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو جنتیں آتا فرماتا ہے تو اس کے دل میں یہ خوف خدا وندی گھر کر گیا کہ یکا یک وہ زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا تو اس نے اس کو ہلا جھلا کر دیکھا وہ سمجھی کہ امر گیا ہے اب ایک دم اس نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہنے لگے یہ تو مر گیا اب کیا کیا جائے تو خادمہ نے کہا کہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے الزام اسی کے سر ہوگا جس کے گھر سے لاش برامت ہوگی دونوں نے مل کر اس کو اٹھایا اور جہاں کورا پھیکا جاتا ہے اس جوگا پر لے جا کر پھیک دیا گیا گھر والوں کو جب اپنے بچے کے کافی دیر آنے کی اور کافی دیر جب نہیں پہنچا تو تلاش شروع کر دی تلاش کرتے کرتے شام کے وقت میں جب پہنچے کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے کورے دان پر جہاں کورا پھیکا جاتا ہے وہاں پر پایا تو اس کو گھر لے جایا اور اس کو چھینٹے مارے پانی کے اور اس کو جب ہوش آیا تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ میں یہ کیا ہوا تو یہاں پر کیسے پڑا آتا تو اس نے جو کہ تُو سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہنے لگا کہ اس طرح سے اس نے مجھ کو غلط ارادے سے بلایا اور اس سے غلط کام کرانا چاہتی تھی لیکن اللہ تعالی کا وہ فرمان مجھے یاد آ گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو گھبراتے ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دو جنتی آتا فرماتا ہے تو اس آیت پہ جیسے ہی اس آیت کے قریب جیسے ہی پہنچا تو اس کا دم نکل گیا پہلے تو وہ بے ہوش ہوا تھا لیکن اس وقت اس کی جان ہی نکل گئی تو اس کو اسی رات کے وقت میں نہلایا گیا کفنایا گیا اور اس کی نمازی جنازہ پڑھائی گئی صبح کا وقت ہوا سیدنا امام حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھائی فجر کی تو دیکھا کہ وہ شخص نہیں تھا مسجد کے اندر تو پوچھا گیا کہ وہ شخص کیسے نہیں آیا کیا بیمار ہے کیا تکلیف ہے کیا وجہ ہے تو لوگوں نے سارا حال جو کہ تو بیان کیا اور کہا کہ ایسے ایسے اس کے ساتھ میں واقعہ پیش آیا کہ اس کا جوان لڑکا اس کا جوان لڑکا انتقال کر گیا شاید کہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا ہوگا تو سرکار حضور فاروق عظم رضی اللہ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے اور کہنے لگے چلو اپنے بھائی کے غم کے ساتھ میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں تو حضرت عمر فاروق عظم اس کے گھر گئے اس سے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہوئی تھی تمہارے بیٹے کے ساتھ میں کس طرح سے انتقال کر گیا تو آپ نے آپ کے والد نے اس جوان کے والد نے پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر فاروق عظم نے کہا کہ چلو مجھے اس کی قبر کے پاس لے چلو کہ واقعی اس کے اندر خدا کا خوف اتنا تھا تو حضرت عمر فاروق عظم اس کی قبر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے قبر کو مخاطب کر کے فرمایا اے جوان تو نے خوف خداوندی سے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے تجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں تو کہنے لگے وہ جوان کی قبر سے آواز آتی ہے اے عمر فاروق عظم سنو اللہ بھی سچا ہے اللہ کا قرآن بھی سچا ہے اللہ کا رسول بھی سچا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی دو جنتیں عطا فرمائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر کی حفاظت کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے فیدان سے مالا مال فرمائے وما علینا اندالولا مالا مالا